بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اور سامین بڑھتے ہیں ایک وائس میسج کی جانب یہ تو رنگ نیک پیرٹ یہ جو رہا ہوتے والا ان کا اس وقت کیا سوال ہے سوڑی میں آپ بار بار تنگ کروں میں نے اب آپ سے بکرے بارے پوچھے ہیں ایک بکرہ ہے اس کا نحازمہ کمزور ہے بار بار پر خراب ہو جاتا ہے تو اس کو نا کیا کہتے ہیں تو کتنی دوز ہم دیں سات منچ کا بکرہ اس کو چار سی سی یا پانچ سی سی کے لگ جائے گا فکر نہ کریں چار سی سی کے دو دن لگائیں انشاءاللہ تالہ ٹھیک ہو جائے گا اور سٹامک پورڈر تو پتہ ہی ہے نا آپ کو میرا وہ فارمولا دیکھ لیں نہیں ہے تو نوٹ کر لیں سو گرام لے لیں سفید نمک سو گرام کالا نمک سیاہ نمک سیاہ اور سو گرام ہی لے لیں سانف سو گرام لے لیں اجوائن اور سو گرام لے لیں سوئے اور پچاس گرام لے لیں تم میں یہ آپ کو پنسار سے مل جائیں گی ان سب چیزوں کا صفو بنائیں اور ایک کلو گھوڑ لے لیں اور گھوڑ میں ملا کے اور اس کی چھوڑ چھوٹی گھولیاں بنا لیں یہ آپ ٹیبل ٹینس والے بال نہیں تھا وہ چھوڑ چھوڑا بال وہ بنا کے وہ اس کو دیں ہفتے میں دو دفعہ تین دفعہ دیں ایسا حازمہ بہترین رہے گا اس کا اللہ فضل کرے گا اور ایپا گا نہیں ہے کا تو آپ کو پتہ چلی گیا چار سی سی یا پانچ سی سی بڑے بکرے کو پانچ سی سی لگ جاتا اس کو چار سی سی لگ جائے گا اگر اور کمزور ہے تھوڑا تو تین سی سی لگ جائے گا چار سی سی لگا دیں جی اللہ کا نام لے کے ٹھیک ہے میری جان اور دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنے رنگ نک پیرٹ کا بھی خوب کیار رکھیں جب کبھی کو مسئلہ ہو تو یور موسٹ ویلکم اور ان جانوروں کو سردی شروع ہو گئی ہے خاص طور پر آپ نے دونوں چیزیں ہر پیرٹ تو ہر اندر ہی آپ نے رکھا ہوگا بڑی کوزی جگہ پہ جہاں آپ نے آپ رہتے ہیں یہ سارا قریب ہی اور نہ ہو تو اس کو اچھی طرح کسی کمبل ومبل میں ڈھاپ دیا کریں اور تھوڑا یہ بوری ہو جائے نا وہ جو پٹسن والی ہے وہ زیادہ بہتر رہتی ہے تاکہ سانس بھی وہ اندر لیتے رہیں اور جو بھی پرندے جنہوں نے رکھے ہوئے ہیں وہ ان کو وہ بھی خیال رکھیں اور جنہوں نے بکرے بکریاں رکھی ہیں ان کو بھی سردی سے بچائیں ٹھیک ہے میری جان اور ان کو سردیوں میں کچھ چیزیں ہیں خاص طور پر آپ چکے پرندی سے ہیں اور پرندی والے جانتے ہیں ایک ہوتا ہے تارا میرا جوان جس کو کہتے ہیں جماں دے مرونڈے وہ مرونڈے بنائیں جماں دے اور اس کو کھلائیں چھوٹی چھوٹی گولیاں اور خود بھی کھائیں اللہ بدل کرے گا ٹھیک ہے خود رہے ہڑیاں کھانی ہیں وہ چکوال واری پہلوان رہے ہڑی ٹھیک ہے میں بھی آؤں گا آپ کے ساتھ کھانے کے لئے اوگے اللہ حافظ فیم اللہ اور اس پروگرام کا اقتصاہ ہم کرتے ہیں قرآن کریم سورہ آل عمران اللہ تعالی نے فرمایا جب آپ اے پیغمبر کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پر بروسہ کریں صدق اللہ العظیم فیم اللہ